ناظرین پوری دنیا میں اگر کوئی بزدل آرمی ہے تو وہ بھارت کی آرمی ہے بھارت کی فوج پاکستان سے تو ڈرتی ہی ہے لیکن چائنا جس نے آج تک کسی قسم کا کوئی اگریسیو ایکٹیویٹی نہیں کی اس ریجن میں بھارتی چائنا سے بھی بھرپور ڈرتے ہیں اور بھارت اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ پاکستان چونکہ چائنا سے کرد لیتا ہے چائنا کی غلامی کرتا ہے اس لئے بھارت ہی دنیا میں ایک ایسا ملک ہے جو چائنا کو نقصان پہنچا سکتا ہے اور چائنا اور بھارت دونوں ہی بہرہ ہند کو لے کر بڑی ٹیسل میں جا چکے ہیں آپ کو پہلے یہ بتا دیں کہ بھارت نے کچھ روز قبل اپنی کوسٹ گارڈ کو یہ بتا دیا ہے کہ اگر چائنا کا کوئی بھی بحری جہاز بحرہ ہند میں آتا ہے تو اس کی مکمل چیکنگ کرنی ہے اس کے اگر اندر سے کوئی بھی بھارت کے انٹرسٹ کے خلاف کوئی چیز نکلتی ہے تو اس کا جہاز ضبط کرنا ہے دوسرے نمبر پر ان کے فوجیوں کو نقصان پہنچانے کے لیے بھارتیوں نے مزید کڑے سٹپ لیے ہیں ناظرین اب بھارت کتنا ڈرہ ہوا ہے ذرا دیکھ لیتے ہیں ناظرین بھارت نے اپنے تمام کے تمام کوسٹل ایریا میں آپٹیکل فائبر بچھانے کا اعلان کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ روز ہماری انفارمیشن لیک ہوتی ہیں ہماری مومنٹس ڈیڈیکٹ ہوتی ہیں بھارت بھی یہ چاہے گا کہ وہ دوسرے ممالک کے شپس کی مومنٹس ان کی ایکسرسائزز کو اچھے طریقے سے منیٹر کر سکے ناظرین اگرامی بھارت نے اپنی فوج کو انپاور کرنے کے لیے یہ سٹپ لیا ہے بھارتیوں کا یہ ماننا ہے کہ بھارت کی فوج کو چائنہ اور پاکستان سے بہت زیادہ خطرہ ہے لہٰذا یہ اپنی سمندروں کے اندر ہائی آپٹیکل فائبر انسٹال کریں گے اور انہی آپٹیکل فائبر سے پاکستان کے اوپر چیک انڈ بیلنس رکھیں گے اور چائنہ کے اوپر بھی ناظرین اس وجہ سے بھارت نے دوہزار بیس کے اندر جون دوہزار بیس کے اندر یہ پراجیکٹ مکمل کرنے کا اعلان کیا ہے اور ساتھی موڈی سرکار کا یہ کہنا ہے کہ جون دوہزار بیس کے بعد بیرہ ہند میں بھارتی چائنیز شپ کو اچھے سے منیٹر کر پائیں گے ناظرین اگرامی بڑی پرسیپشن یہ بھی پائی جا رہی ہے کہ بھارت نے امریکہ کو آفر کی ہے کہ آپ اپنے فوجی ٹروپس لاکر بیرہ ہند کے اندر لاکر کھڑے کریں ڈپلائے کریں وہ اچھے سے چائنیز آرمی کے اوپر چائنہ کی بحری فوج کے اوپر چیک انڈ بیلنس رکھ سکے اگر بھارت امریکہ کی فوج کو لے کر آتا ہے تو بیرہ ہند لڑائی کا اکھاڑا بن جائے گا ناظرین اگرامی بھارت کی فوج اور ان کی آرمی اتنا پاکستان اور چائنہ سے ڈرتی ہے جس کا کوئی حساب نہیں اسی لیے بھارت دنیا جہان کے ویپن امپورٹ کرتا ہے بھارت کے اندر اپنی آرمی کو محفوظ بنانے کے لیے ناظرین اگرامی موڈی سرکار نے بہت زیادہ بجٹ اور لیٹس ٹکنالوجی اپنی نیوی کو دینے کے لیے اور پاکستان اور چائنہ کے خلاف ایک نیا محاذ کھولنے کے لیے الارٹ کر دیا ہے بھارتی یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان آپٹیکل فائیور سے چائنہ اپنے کام یا اپنا کام دندہ چھوڑ کر بیٹھ جائے گا ناظرین آپ کو بتا دیں کہ اگر چائنہ نے بھارت کے اوپر حملہ کیا تو وہ ڈائریک کرے گا وہ بھارت کے ان آپٹیکل فائیور کو مکمل طور پر نکام بھی کرے گا اور بھارتیوں کو مکمل طور پر نشت و نبود کرے گا اور نہ ہی موڈی کے یہ آپٹیکل فائیور کام آئیں گے اور نہ ہی لیٹس ٹکنالوجی بہرحال چائنہ کے ترجمان وزارت خارجہ کا بھی بیانیاں سامنے آیا ہے اس نے کہا کہ ابھی تک بھارت کے ساتھ چائنہ نے کسی قسم کا اگریسیو بیہیور نہیں رکھا اور جب رکھے گا تو آپ خود ہی اندازہ لگا لیئے کہ بھارتیوں کی بینڈ کی سر بجائے جائے گی